موسیقی 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 ہمارا مقصد یہ ہی ہے جیسے کہ سر نے کہا ہے کہ بچے لوگ استعمال کریں اس بک میں لکھیں اور پڑھ لکھیں آگے پڑھیں اور یہ اپنی زندگی میں ترقی کریں کیونکہ مہنگائی دنبہ دن اتنی بڑھتی جاتی ہے کہ کام آدمی اپنے بچوں کا خرچہ تہی طریقے تے نہیں اٹھا پا رہا ہے تو ہم یہ سوچتے کہ کئی نہ کئی کچھ حد تک ہم کئی لوگوں کے کام آ جائے اور یہ خرچہ کم ہو جائے اور بچے صحیح سے لکھ پڑھ جائے پہلا میں سب سے اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ آج بھی ہماری قوم میں آزگربائی جیسے موجود ہے جو قوم کی خدمت کا ززبہ رکھتے ہیں اور انہوں نے جو قدم کی اٹھایا اس کا ازر تو بعد میں پتا چلے گا کہ اس کی پڑھائی کے بعد انہوں نے بک باتے اور یہ بچے پڑھ کے کہاں تک گئے اس کا ازر لوگ یہ دعا پیٹھ سے نکلیں گے دن کے دل سے اس کے اندر کافی لوگوں کو فائدہ ہوگا اور آزگربائی کا جو کام ہے بند مٹھی میں کام کرتے ہیں تو ٹھیک ہے کہ دنیا کے طور پر انٹرویو دینا کرنا یہ غلب بات ہوتی بند مٹھی جو کام کر رہے ہیں اس سے بڑا کام کر رہے ہیں جو لوگوں کے ساتھ میں جاہید نہیں کرتے ہم ان کا شکر ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو زیان مال میں اور طاقت دے اور اچھا کام کر سکے ہمارے صرف موجود ہے پرتاب چیلٹیبرٹ پریس کے عدیش راج صاحب جو موجود ہیں یہاں پر جن کے خلاف آواز اکبار کے پری نوٹ بک ڈسٹروبیشن میں یہ تشریف لائے ہیں آئیے ان سے ان کے خیالات جانتے ہیں راج بھائی اپنے آپ کی خیالات جانتے ہیں پہلی بات تو میں آزگر سازی کو اور ان کی پوری ٹیم کو بہت بہت دھنیوات دینا چاہتا ہوں جس طرح سے یہ پچھلے کئی سالوں سے نوٹ بک ڈسٹروبک اتران کرتے آ رہے ہیں گریب بچوں کو اور ان کا ایک مقصد ہے کہ جوگشری کے عوام جوگشری کو لوگوں کو یہ پڑھائی کے معاملے میں شچا کے معاملے میں ایک اول لے کے جانا اس کے قلعہ انہوں نے ایک اچھا کے جو قدم اٹھایا ہے دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے وہ کرتے آ رہے ہیں اور آگے بھی ان کی کام نہ کرتا ہوں کہ آگے بھی اس طرح سے یہ کرتے آئے ہیں اور ہماری ہمارا ترسٹ اور ہماری ٹیم پوری ان کو بہت بہت دھنیوات دینا چاہتا ہے اور آنے والے دنوں میں جو بھی اچھا کام دارے ہم ان کے سب ساتھ میں ہیں اور اس کے لئے میں آزگر سازی کو ایکبال فیٹ سے بہت بہت دھنیوات دینا چاہتا ہوں موسیقی یہ جو آزگر جو کام کر رہا ہے سکول یا بچوں کے پڑھائی کے لئے یہ بہت ہی بہترین کام ہے اور یہ بنیادی کام ہے اور ان کا جو بہت بچوں کو بہت بہت سپورٹ رہے گا اور میں ان کے لئے دعا کرتا ہوں یہ کام آگے بھی جاری تکیں گے انشاءاللہ اور اسے بڑے پیمانے پہ آگے چل کے اور یونی فرم تک بھی آئیں اور فیز وغیرہ تک بھی لیں گے اور بچوں کو پورا تاؤن کریں گے اور انشاءاللہ میں سکتا ہوں کہ بچوں کو ایڈ اوپ کریں گے ایڈ اوپ کریں گے تاکہ ان کا پورا ایڈ اوپ کریں گے تاکہ ان کا پورا ایڈ اوپ کریں گے یہ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ ہماری ٹیمز ہے اور انشاءاللہ یہ میری دعای رہیں گے ان کے ساتھ میں بچوں کو ایڈ اوپ کریں گے جی انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعا رہی تو آگے اللہ نے چاہتا ہے تو ضرور ایڈاوپ کریں گے اور آمنا سامنا کے مادیم سے میں ہمارے مہمانیں خصوصی منصور عمر درویج صاحب اور ہمارے سید پیروز اشرف صاحب ہمارے اکبال مطری صاحب اور عبدالصبت صاحب اور تباہم سنیل بھائی یہ لوگوں کے اور راشد صاحب آپ کو بھی بہت تہے دل سے شکرہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں آئے اور اپنا اپنا تعبون اور اپنا قیمتی سمیں دیا اور انشاءاللہ ہر سال میں یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اسی طرح مجھے سپورٹ کریں تاکہ میں آگے یہ پروگرام کو لے جاتا رہا ہوں جیسے کہ اکبال بھائی نے بولا ہے کہ یونیفارم اور بچوں کی فیز اور انشاءاللہ ایڈاوپ اگر اللہ نے چاہا اور آپ لوگوں کا ایسی سپورٹ میرے ساتھ رہا تو میں یہ سب کام ضرور کروں گا بس آپ لوگ کی دعا کی ضرورت شکریہ شکریہ موسیقا موسیقی